بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة النحل کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ہماری پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ سے مطلق ہے اپنے پچھلے لیکچر میں تو آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا شکر ہمیں کرنا چاہیے اصل پرسنیلیٹی ہماری یہی ہمارا انتہان یہی ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعیتیں ہمیں کی ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا پچھلے لیکچر میں لیکن پھر بھی انسان یہ ناشکری کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا پارٹنر بنا دیتے ہیں اس کے لئے میں نے وہی ایگزامپل دی کہ ہمارے زمانے میں ایتھیسٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ اسی کائنات کو اس کو یہ اللہ کی پاور سمجھ لیتے ہیں یہ غلط ہے ہم ہمارے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ نیک لوگوں کو یا فرشتوں کو یا جنات کو خدا سمجھ کے ان کی پوجہ کرتے تھے تو یہ ان کی غلطی تھی تو اللہ نے اس کو ایکسپلین کیا تو ہمارے ساتھ بھی وہی ویلیڈ ہے کہ ابھی یہ سبھی آئیے ان کی اور مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں پھر ہماری پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ میں مزید آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مضرب اللہ مثلا رجلین رجل رجلین احدہما اب کم لا یقدر علی شیئی وہو کل علی مولاہ اینما یوجہ لا یاتی بغیر حل يستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صرات مستقیم وللہ غیب السماوات والارد وما امر ساعت اللہ کلمح کلمح البصری او ہوا اقرب ان اللہ علی کل شئی قدیر واللہ اخرجكم من بطون امہاتكم لا تعلمون شیئن و جعل لکم السمع والابصار والافئدت لعلکم تشکر اب ترجمہ ارز کرتا ہوں اگلی آیات کا بھی ترجمہ کروں گا آپ تلاوت کر لی جائے گا اور ترجمہ بھی ایک بار پلیس خود بھی پڑھ لی جائے گا اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک اور مثال بیان کرتا ہے دو آدمی ہیں جس میں سے ایک گنگا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے وہ اسے جہاں بھیجتا ہے وہ کسی کوئی چیز درست کر کے نہیں لاتا کیا یہ گنگا اور وہ صاحب اختیار برابر ہوں گے جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور خود بھی سیدھی راہ پر قائم ہے انہیں اسرار ہے کہ قیامت آنی ہے تو اس کا وقت بتایا جائے حقیقت یہ کہ زمین اور آسمان کا سارا سیکرٹ یعنی غیب کیا ہے کہ سیکرٹ ہے اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اور قیامت کا معاملہ تو بس اتنا ہے جیسے آنکھ جھپک جائے یا اس سے بھی پہلے یہ اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے دیکھ لیجئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو والدہ کے پیٹ سے نکالا ہے اس وقت آپ کچھ نہیں جانتے تھے اس رب نے آپ کو کان آنکھیں اور سوچنے والے ذہن دے دیئے اس لئے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی کہ لیٹس پوز کہ ایک آدمی بچارہ معذور ہے اب کوئی کام نہیں کرتا اچھا کری بھی لے تو غلط ہو جاتا ہے معاملہ اور ایک اس کا کمپنی کا ڈائریکٹر ہے وہ سب کچھ کر لیتا ہے اور بالکل صحیح طریقے سے سب کچھ کرتا ہے تو ان کو آپ بلکل ایکول نہیں سمجھتے ہیں آپ نے یعنی چلو انسان کے حیثیت سے تو ایکول ہے لیکن اس پر نہیں ہے کہ اپنے کام کے لحاظ سے کنٹرول کے لحاظ سے ایکول تو نہیں ہے تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کیا ایکول ہو سکتے کنٹرول میں تو کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی نیک بزرگ ہو کچھ بھی ہو تو اس کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ زمین کو کنٹرول کر سکے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کچھ نہیں کر سکتا اچھا لوگوں نے یہ اعتراض کیا جی قیامت کب آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی اس کے لئے یہ ایک سیکرٹ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائم نہیں بتایا اور قیامت کا معاملہ تو بس آپ کے لئے ایسے ہی ہے کہ جیسے آنکھ چپک جائے یعنی ایک سیکنڈ کے اندر آپ پہ آ سکتی ہے اچھا یہ کیسے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آپ سے یہی question کیا آپ نے جواب دیا تھا کہ ابھی آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ کی فوت آئی تو سمجھ لیں آپ کے لئے قیامت آگئی اب کب آئے گی موت تو ہو سکتا ہے ایک شکر میں ہو جائے ہو سکتا ہے کوئی چالیس سال میں ہو جائے یعنی اب ہر آدمی کی قیامت کا ٹائم بس اتنا ہی ہے کہ جتنا آپ کی ٹائم لائن اللہ تعالیٰ نے ٹیک کی ہوئی ہے اب کتنی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں لیکن ہو سکتا ابھی بن جائے تو اس لئے ابھی توبہ کر لیں فوراں کر لیں تاکہ ہم اس کے لئے تیار ہو جائیں بس یہ اس پہ تیار ہو جائے تو آپ انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں بس یہ بات پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیکھیں آپ دیکھیں آپ جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا فیسیلیٹیز دی ہیں کان آنکھیں اور ذہن بھی آپ کو دیا ہے جس تو پھر آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں تو ان مشرقین کی یہی غلطی ہے کہ وہ ناشکری کرتے ہیں اور بزرگوں کو وہ خدا جیسا سمجھ لیتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے تب ہی ان کی پوجا کرتے ہیں کہ جناب یہ بزرگ ہمارے مسئلہ حال کریں گے جبکہ کچھ بھی نہیں وہ کر پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی محض اللہ کی مخلوق یہ ہے اب اس میں پھر یہ بھی فرمایا کہ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضاء میں حکم کے پابند بنے ہوئے انہیں صرف اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے یقیناً اس میں سے ان لوگوں کے لیے بڑا ایویڈنس ہے جو ایمان لانا چاہیں فضاء میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کی طرح آپ کے لیے آپ کے گھروں کا سکون بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اسی نے آپ کے لیے جانوروں کے کھال کے گھر بنائے انہیں جانوروں کو آپ اپنے سفر اور قیام کے وقت نہائیت ہلکا محسوس کرتے ہیں انہیں جانوروں کی اون ان کے روحوں اور ان کے بالوں سے آپ کے لیے گھروں کا سامان اور برتنے کی بہت سی چیزیں بنائی ہیں تو جن سے ایک وقت تک فائدہ آپ اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنی پیدا کیوی چیزوں کے سائے بنائے ہیں اور پہاڑوں میں آپ کے لیے پناہ گاہیں بھی بنا دی ہیں آپ کے لیے ایسی لباس بنائے ہیں جو آپ کو آپ کے ملک کی گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے لباس بھی بنائے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں آپ کی حفاظت بھی کر لیتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمتیں پوری کر دیتا ہے تاکہ اس کے فرما بردار بن کر رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا اوبجیکٹیو یہی ہے لیکن آپ خود سوچ لیں یہ ایک ایک چیز کی ٹکنالوجی آج کل بھی اویلیبل ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنا کے دیا اچھ آپ کہیں انسانوں نے بنایا لیکن ٹکنالوجی اس کی وہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ان کو تب ہی کیا ہے اور لیدر جو بنتی ہے تو یہ جانور کیلئے ایک طرح کا گھری ہوتا ہے کہ انتہائی سردی بھی ہو رہی ہو تو تب ان کا معاملہ حل ہو جاتا ہے جانوروں کا اور پرندوں کو دیکھیں تو یہ کس طرح سے اڑے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے تو ایک طرح آپ دیکھنے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو ایک یہ بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کنٹرول جیسے کیا ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں اس کے اگر اس کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ہوتا ہے معاملہ اب وہ ایک دوسرے کا شکار بھی کرتے تو اللہ نے اجازت دی ہوتی تب ہی کرتے ہیں ایسے نہیں کر سکتے تو اب ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں اور ہم اس کا تب شکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں بس یہ سوال آپ کے لئے یہ میرے لئے بھی یہ سوال کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ سے ناشکری جو کرتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے باوجود یہ لوگ اگر مو موڑتے ہیں پہ رسول آپ پر صاف صاف میرا پیغام پہنچانا ہی کی ذمہ داری ہے اور بس اس کے نتیجے میں یہ خود بھگت لیں گے اس لئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر اسے بے خبر بن جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نہ شکر ہیں وہ اس دن کو یاد رکھیں کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے پھر جن لوگوں نے انکار کیا ہوگا انہیں نہ کوئی معذرت پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے یہ فرمائش ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے جو اس ظلم کے مرتقب ہوئے وہ جب ایک مرتبہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ نہ ان سے الکا ہوگا اور نہ انہیں محلت دی جائے گی یہ شرک کرنے والے اس دن جب اپنی اجاد کیے ہوئے شریکوں کو اپنے جو خدا کے پارٹنرز بنائے ہوئے ہیں انہیں دیکھیں گے تو اپنے جرم کا یہی ہیں ہمارے وہ جو شریک بناتے تھے جنہیں ہم آپ کو چھوڑ کر پکارتے رہے تھے اس پر ان کے وہ فرض کیا ہوئے خدا ان کی بات انہیں پر ٹھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو تو تو ذرا سوچئے کہ یہ ساری فیسیلٹیز جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں تو اس کی ناشکری کرتے ہیں تو اس کا پھر ریزلٹ کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر جناب یہ ریزلٹ ہوگا ان کا اور آخرت میں ہر امت کو امت سے مرات ہر قوم کو ہر علاقے کے لوگ ان کو گواہ ہوں گے اب یہ گواہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے میسیج پہنچا ہے ان تک اور اب نبوت ختم ہوئی ہے تو اب جو بھی نیک لوگ جن کے ذریعے آپ تک میسیج پہنچ رہا ہے تو وہ گواہی دیں گے کہ جناب آپ تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا تھا اور باقی جو بھی عمل ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ بتا دے گا وہ پورا آپ کے جسم کا رصہ بتائے گا آپ کو کہ جناب یہ سینیریو تو پھر ریزلٹ یہ ہو گئے گا پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس دن وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کریں گے اور جو فراڈ وہ کرتے رہیں وہ سب ان سے ہوا ہو جائے گا بس پھر یہی نہیں جن لوگوں نے خود دنکار کیا اور دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے روکتے رہے تو ان کے لیے اس فساد کی پاداش میں ہم ان کے عذاب کو مزید عذاب بڑھا دیں گے تب تب دیکھئے کہ یہ اس کا ریزلٹ ہونا ہے پھر اب قدیم امت مسلمہ میں جو فرقہ پرستی پیدا ہوئی منیسرائیل میں ہوئی تو سیم ہمارے ہاں بھی ہوئی اس کے بارے میں فرمایا علی کتاب آپ لوگ بھی اللہ کی رساعت اپنے ایگریمنٹ کو پورا کر لیجئے جبکہ آپ اسے سائنس کر چکے جس کو آپ سائن آپ خود کر چکے اپنے قسمیں پختہ کر لینے کے بعد معاہدے کو مت توڑ دیجئے جبکہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ کر چکے بے شکر اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ اس عورت کی طرح نہ ہو جائیے کہ جس نے اپنے دھاگے خوب مضبوط کر دیا پھر خود ہی اسے تار تار ادھیڑ کر کے رکھ دیا تھا آپ اپنی قسموں کو اس اندیشے سے آپس میں فراد کا ذریعہ بناتے ہیں کہ ایک امت کہیں دوسری امت سے بڑھ نہ جائے اللہ تعالیٰ تو اپنے اس فیصلے کے ذریعے سے آپ کا امت کر رہا ہے قیامت کے دن وہ ضرور اس چیز کو آپ پر اچھی طرح واضح کر دے گا جس میں اختلاف کر رہے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ سب کو ایک امت بنا دیتا مگر اس رب نے آپ کو اختیار دیا اس لیے اب وہ جس کو چاہتا ہے اس کے برے استعمال کی وجہ سے گمرا کرنے دیتا ہے اور جس چاہتا ہے اس کے درست نیت کی بنیاد پر ہدایت بخشتا ہے اس رب نے اپنے فائنل کنفرمیشن آپ پر پوری کر دی ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ضرور آپ سے پوچھا جائے گا تو اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ اکھڑ جائے اور آپ کو اس جرم کی پداش میں کہ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا ہے عذاب کا مزا چکھنا پڑے اور آخرت میں آپ ایک برے عذاب سے دوچار ہو جائے آپ اللہ تعالیٰ کے ایگریمنٹ کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے یہ عمال کا صلح ہے اور ہم ان لوگوں کو جو ہماری راہ میں ثابت قدم رہیں ان کے عمال کے بدلے ضرور ان کا بہترین پروفٹ دے گئے جو شخص بھی کوئی اچھا عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت وہ اگر ایمان پر ہو تو ہم اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے عمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلح دیں گے تو ابھی اہل کتاب کے سکولر یہ کرتے تھے اور ہمارے ہاں بھی کئی مذہبی رہنما وہ بھی کرتے ہیں کہ ایک کسی خاتون کی جنا زمین پہ قبضہ کر لی اور اس پہ مسجد بنا دی اور اس سے جو بینفٹ ہے تو وہ سارا ان بندوں کو مل جاتا ہے جنہوں نے یہ ساری کر دی اور اس خاتون پہ پورا لوسز ہوتے ہیں تو اس طرح کی حرکتیں ہمارے ہاں بھی ہوئیں اور پہلے زمانے کے اہل کتاب میں بھی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نے سوالات کا جواب بھی اہل کتاب پہ کیا کہ چنانچہ جب ان کے سامنے اپنی وارننگ کرنے کے لئے آپ قرآن پڑھیں تو پہلے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں یہ جو اعوذ باللہ یہی کرتے ہیں یہی مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے شیطان سے کہ وہ لازمان وسوسہ اندازی کرے گا مگر یاد رکھئے کہ اس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی جگہ دوسری آیت یعنی قرآن نازل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ نازل کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کے دلیل ہے کہ آپ تو خود گھر لاتے ہیں نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ اس میں اکثر جانتے ہی نہیں ہیں تو اس میں کیا حکمت پیش نظر ہے ان سے کہہ دیجئے کہ اس کو تو روح القدس یعنی فرشتوں کے ہیٹ جبریل نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھ اور ان کے لئے یہ ہدایت اور بشارت جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اے رسول ہم اچھی طرح جانتے کہ یہ آپ سے متعلق کہتے کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے تو یہ جس شخص کی طرف منصوب کرتے تو اس کی زبان غیر عربی ہے جبکہ قرآن تو فسی عربی زبان ہے حقیقت یہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے انہیں اللہ تعالیٰ کبھی صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور آگے بھی اس کے لئے دردناک صدا ہمارے رسول نے کوئی جھوٹ نہیں گھڑا بلکہ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانتے نہیں اور وہی درح حقیقت جھوٹے ہیں اہل ایمان آپ میں سے جو اپنی ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کریں گے انہیں اگر مجبور کیا گیا ہو اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو تب تو کچھ حرج نہیں مگر جو کفر کے لئے سینہ کھول بیں گے ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور انہیں بڑی سخت زدہ ہے یہ اس لئے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا زندگی کو عزیز رکھا اور اس لئے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اچھا اب آپ کا سوال ہوگا کہ مکہ مکرمہ کی صورت ہے تو اس میں اہل کتاب کی بات کہا آئی تو اصل میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسرے قبیلوں میں پہنچ اس کا جواب دیا اور مدنی صورت میں تو بہت تفصیل سے اس کا آیا اب اہل ایمان پہ مخلصین کا ریزلٹ کیا ہوگا اس کا فرمایا چاہیے یہاں بھی یہ بتایا کہ اہل ایمان اگر مجبوری کے وجہ سے کوئی کفر کی بات بھی کی ہے لیکن دل میں ایمان پہ مطمئنہ تو بات جب ان کو لٹایا اور ان پہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے موں سے کسی کے موں سے نکل آیا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کوئی بات نہیں آپ کا دل مطمئنہ ہے تو بات ختم کوئی ایشو ہے تو یہ آج کل ہمارے ساتھ بھی ویلیڈ ایم پہ کوئی اگر کوئی تیررسٹ آپ کو کرے کہ زبردستی تم یہ مانو ان کی بات تو کہنے کو کہلیں تو کچھ نہیں ہے لیکن دل اصل میں اللہ کی خلاف ہوگا تو پھر آپ پہ سزا آئے گی ورنہ نہیں آئے یہی لوگ ہیں جن کے ذہن کانوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ سیل لگا دیا اور یہی ہیں کہ جو آخرت سے غافل ہیں لازم ہے کہ آخرت میں یہی نقصانات میں ہوں گے پھر یہ بات ہے بات بھی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائشوں میں ڈالے گئے پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کی اور ثابت قدمی دکھائی آپ کے رب میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ کا رب ان کی ان سب باتوں کے بعد بڑا ہی بتا ہوا آئے گا تو ہر شخص کو پورا پورا وہی بدلہ ملے گا جو اس نے عمل کیا ہے اور لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا یعنی جس نے جو نکی کی اس کو اللہ تعالیٰ ملٹیپلائے کر کے دے گا آپ کو اور جو غلطیاں کی ہیں تو ان غلطی صرف وہی غلطی رہ گی اور اس کی بھی توبہ کی تو وہ بھی زیرو ہو چکی ہوگی تو یہ تربیت بھی کرتے ہوئے ان کو ارشاد ہوا تو اس میں فرمایا اہلِ قریش اللہ تعالیٰ اس شہر مقم کرمہ کے مثال پیش کرتا ہے کہ جو امن اور اتمنان کی زندگی بثر کر رہی اس کا رزق اسے ہر طرف سے فراغت کے ساتھ پہنچ رہا تھا پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تب اللہ تعالیٰ نے اس کے بشندوں کی کرتوتوں کی پداش میں اس کو بھوک کا مدہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنچا دیا تھا اس کے پاس ان میں سے ایک رسول آئے تھے تو انہوں نے اسے جھٹایا پھر انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم دانے والے تھے چنانچہ ان کے انجام سے سبق لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں آپ کو دے رکھی انہیں کھا لیجئے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کسی رب کی عبادت کرتے پھر اس رب نے پھر اسی رب نے آپ پر صرف مردار خون خنزیر کا گوشت اور اللہ کسی اور کے نام پر زبا حرام قرار دیا ہے اس پر بھی جو مجبور ہو جائے تو اس طرح کہ نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ہمیشہ کیا اب آپ دیکھئے اب آپ دیکھئے کہ اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ والوں کو کتنی انعائتیں کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کو ملتا رہتا تھا سب کچھ پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں صدا بھی دی اور وہ ان پر کرائسس آئے تھے فائننشلی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب اس لئے ابھی اللہ تعالیٰ نے تارگٹ اہل قریش کے ان لوگوں پہ کیا کہ جن میں رمک تھی ایمان کی کہ بھی یہ سب اللہ نے اس لئے کیا آپ کے لئے تاکہ آپ لے ہیں تو اس میں پھر واقعی کچھ عرصے کے بعد مجورٹی ایمان لے آئی تھی لیکن لیڈرز نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی سزا دی اب ایمان کی تربیت کی کہ اب آپ نے کیا کرنا بھی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ اور ساتھ اب ہمارے ساتھ بھی ویلیڈ ہے فرمایا کہ آپ اپنی زبانوں کے گھڑے وے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہیے گا کہ یہ حلال ہے اور یہ آرام ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے لگیں یاد رکھئے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں گے وہ ہرگز فلا نہ پائیں گے یہ چند دن کا فائدہ ہے اور اس کے بعد ایک دردنک عذاب ان کا منتظر ہے جو لوگ یہودی ہیں ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھی جو اوپر اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس کے علاوہ وہ جو کچھ ہے وہ ہم نے ان پر کوئی ظلم ہی کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ سے ظلم کرتے رہیں پھر ان کے لئے وہ جذبات سے مغلوب ہو کر برائی کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اپنی اصلاح کر لیں تو اس کے بعد آپ کے رب میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ کا رب بھی بخشنے والا ہے اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اپنی طوام پرستی کوئی ابراہیم کی طرف منصوب نہ کریں حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور یکسو چنانچہ تھے جبکہ وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے اب یہ دیکھیں کہ مکہ کے لوگ کے جن میں کچھ رمک تھی تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کی اب یہ سب ہمارے ساتھ بھی ویلے رہے یہ رہے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہی بتایا گیا کہ ابھی آپ نے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کہنا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا نے پروف قرآن میں آپ کو جواب مل جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں مل جائے بس اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتے تو یہ اہل کتاب میں یہ حرکتیں کی تھی اچھا اس کے بعد مسلمانوں کے ہاں بھی آپ کو ہسٹری میں ملیں گے لوگ کہ وہ بھی ایسی حرکتیں کرتے رہے کہ یہ فراد ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا اگر غلطی کر بیٹھے پھر بھی صعبہ کر لیں اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا ادروائز پھر پکڑے جائیں گے پھر تو اپنے اوپر اپنے اوپر ظلم ہو گئی ہے یعنی جس کو بدت کہتے ہیں پھر اہلے ایمان کی تربیت میں مزید فرمایا کہ وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے برگزیدہ کیا اور ان کی رہنمائی ایک سی دی را کی طرف فرمائی تھی یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وہی کی کہ اسی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرتے رہیے کیونکہ وہ بلکل چنانچہ یہ بلکل ہی تھے کہ وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے کہ اہلے ایمان میں سے تھے وہ عبادت کا دن ہفتہ ثبت کی سختی کا بھی ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ ثبت تو درقیقت انہی لوگوں پر آئد کیا گیا تھا جنہوں نے اپنی پچیدگی سے اس میں اختلافات پیدا کر لیا تھے آپ کا اب یقیناً قیامت کے دن ان کے درمیان ان سب چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے یعنی ثبت کیا تھا کہ شیٹڈے پہ بنی سرائل پہ یہ تھا کہ آپ اس میں صرف عبادت ہی کریں بس لیکن انہوں نے خود کمپلیکیٹڈ کر کے اپنے فقہ کو تو انہوں نے وہ کر دیا تو اللہ نے بتایا کہ وہ انہوں نے کیا تھا ہم نے کوئی پیچیدگی نہیں کی تھی بس صرف آپ ایک دن ہفتے میں سے اللہ کی عبادت کریں بس یہ بات تھی تو اللہ تعالی نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں مزید ان کو کلیر کیا کہ آپ بس صرف جمعہ کے دن ہی آپ کریں اور وہ بھی اللہ تعالی نے ٹائم بھی بہت کم آپ کو کر دیا کہ بس صرف اس کا جو ہے وہ امام صاحب کا لیکچر سن لیں اور پھر دو رکھت نماز پڑھ لیں that's it وہی ذمہ داری ہے بقی جو کریں تو وہ آپ کے لئے مزید عجر ہے اور نہ کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے لئے آپ کریں بہت زیادہ ہوا پندر بیس منٹ آدھے گھنٹے کے بس ذمہ داری تو یہ کمپلیکیشن بنی سرائل کے فقہہ نے کی تھی تو اس کو اللہ تعالی نے بتایا ان کو کہ جناب یہ ان کی غلطیاں تھیں کہ خود کمپلیکیشن ہوئی ان کیا پھر ارچادو اے رسول آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیتے جائیے لیکن حکمت اور اچھی نصیت کے ساتھ ان کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کیجئے جو پسند دیدہ ہے یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں اگر آپ لوگ کسی وقت بدلہ لیں تو اتنا ہی بدلہ لیجئے گا جتنا آپ کے ساتھ کیا گیا ہو لیکن اگر صبر کریں تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت بہت ہی بہتر ہے اے رسول آپ ان پر غم نہ کیجئے گا اور جو سازشیں یہ چل رہے ہیں ان سے دل تنگ نہ کیجئے گا بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ دعوت کا طریقہ بتایا تو اسلام کا دعوت دین کے طریقے کا طریقہ بتا دیا کہ جو کرنا ہے نہیں اور اس کے لئے فرمایا گیا کہ حکمت وزدم کے ساتھ بات کیجئے گا اچھی نصیت اچھی نصیت کیا ہے کہ وہی ایتھکس کہ جو انسان کی فطرت میں ہے اور شریعت کے جو حکمت اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بس وہی کیجئے گا بس وہی پہنچا دیں اگلے کو اور گفتو بھی کریں تو اچھی طریقے سے خوبصورت طریقے سے کریں کہ اگلے کو برا نہ لگے اس کو اچھے طریقے سے اگلے کی کوئی غلطی ہے تو اس کے نام پہ ٹارگٹ نہ کریں یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اگلے کی غلطی ہے تو آپ خوبے رال لے کہ بس غلطی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کسی آدمی میں غلطی ہے فرماتے تھے بھئی یہ ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے تو اسے ہمیں بچنا ہے بس یہ چیز غلطی کو ایسے بتائیں بندے کے نام پہ ٹارگٹ نہ کریں اچھا اور بدلہ اگر اگر اگلہ کوئی بتمیزی کرے کچھ کرے تو فرمایا بس اتنا ہی کیجئے جتنا ہے لیکن پھر بھی صبر کریں تو زیادہ اچھا ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر پھر کیا کیا یہ آپ دیکھیں کہ مکہ میں آپ پر ٹورچر سائیکولوجیکل ٹورچر کرتے رہے پھر آپ کے خلاف جنگے بھی کرتے رہے لیکن جس وقت مکہ کرما فتح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ کے لوگوں کو پہلے تو جس وقت فتح ہو رہی تھی تو فرمایا کہ آپ لوگ اگر حرم شریف میں آ جائیں یا پھر آپ اسپیشل جا کے اپنے گھر میں رہیں تو آپ پہ کچھ نہیں کہا جائے گا اور پھر جب وہ شام میں سب سیٹل ہوا معاملہ تو بلایا حرم شریف نے اور فرمایا کہ آپ میرے بارے میں کیا امید کرتے ہیں تو بڑے درنے لگے اور رونے لگے جی ہم نے آپ سے جاتی کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تو بس اتنی باتیں کہوں گا کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کی تھی کہ بس بھائی آپ کے ساتھ کوئی آپ پہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے بات ختم تو اصل یہ دعوت کا اصل یہ طریقہ ہے کہ جو اور پھر صحابہ اکرام نے بھی اسی پہ ہی عمل کیا تو جناب یہاں پہ آکے یہ صورت مکمل ہوتی ہے جو بھی سوالات ہیں بلا تکلف ایمیل کر لیجئے جزا کر لو خیر وحسن الجزا